سینئر صحافی اور تنزیہ کار مظہر عباس نے کہا ہے کہ اپنے اقتدار کے خاتمے کے بعد عمران خان کی جانب سے فوری الیکشن کے لیے چلائی گئی حکومت مخالف مہم اب پینچر ہوتی نظر آتی ہے اور نئے الیکشن آئندہ سال اگست تک جاتے نظر آ رہے ہیں اپنی تازہ سیاسی تنزیہ میں مظہر عباس کہتے ہیں کہ اپنی مقبولیت کے اروج پر ہونے کے باوجود عمران خان پچھلے چار ماہ میں نہ حکومت کو جلد عام انتخابات کروانے پر مجبور کر سکے اور نہ ہی کوئی منظم احتجاجی تحریک چلا پائے گو ان کے بہت سے حامیوں کو توقع تھی کہ سترہ جولائی کو پنجاب کے زمنی الیکشن میں کامیابی اور بڑے صوبے میں حکومت بننے کے بعد تیرہ اور چودہ اگست کی شب کسی بڑے احتجاجی تحریک کا آغاز ہوگا مگر بات جلسوں سے آگے نہ جا سکی حکمت حملی میں یہ اچانک تبدیلی بیکڈور ڈپلومیسی کا نتیجہ ہے یا کوئی انجانہ خوف بادیو نظر میں بات اب الیکشن کے مقررہ وقت پر یعنی آئندہ سال اگست تک جاتی نظر آ رہی ہے مزارباس کہتے ہیں کہ پچیس مئی کو اسلام آباد لانگ مارچ میں ریاست جبر کے سامنے ڈڑ جانے کے بجائے دفاعی حکمت عملی اپنائی گئی پھر الیکشن کمیشن کے سامنے مظاہرہ کرنے کے بجائے انتظامیہ کی دی ہوئی جگہ ایف نائن پارک میں جلسے پر اکتفا کیا گیا اور آخر میں پریڈ گراؤنڈ اسلام آباد کے بجائے جلسہ لاہور کی ہاکی اسٹیڈیم میں منتقل کر دیا گیا پھر بڑے اعلانات ہوئے حقیقی آزادی تحریک کا جلسہ بھی شاندار تھا اور جوش و خروش بھی تھا بس اعلان کا انتظار تھا پھر جو اعلان ہونا تھا وہ نہ ہوا عمران خان کی حکمت عملی میں اس تبدیلی سے بظاہر حکومت کو تو کوئی پیغام دینا مقصود نہیں تھا شاید کہیں اور یہ اشارہ دیا جا رہا ہے کہ معاملے کو افہام و تحفیم سے حل کیا جائے کچھ ایسے ہی اشارہ صدر عارف علوی نے یہ کہہ کر دیا کہ وہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان پھل کا کردار ادا کر سکتے ہیں دوسری طرف مسلم لیگ نون کے گورنر بلیغ الرحمان کا پنجاب حکومت کی کابینہ سے حلف لینا بھی صورت حال کو ٹھہراؤ کی طرف لے جانے کی جانب ایک قدم کہا جا سکتا ہے چند ہفتوں میں یہ تبدیلی تو آئی ہے کہ وفاق اور پنجاب حکومتوں کو کوئی سخت اقدامات کرنے سے اجتناب کا مشورہ دیا گیا ہے رہ گئی لفظی جنگ تو وہ جاری رہے گی پنجاب کے وزیر اعلی چودری پرویز الہی آج صرف عمران کے وزیر اعلی نہیں ورنہ وہ اتنے دھو ٹوک انداز میں خان صاحب کے چیف آف اسٹاف شہباز گل کی فوج مخالب بیانی کی مذہب متنا کرتے اب تو خیر خان صاحب نے بھی دبے الفاظ میں اعتراف کر لیا کہ شہباز گل کے بعض رماس غلط تھے اور الفاظ کا چناؤ درست نہیں تھا مذہب اباس یاد دلاتے ہیں کہ ستمبر میں قومی اسیملی کے نو حلقوں کے زمنی الیکشن میں عمران خود حصہ لے رہے ہیں اس دوران پنجاب خیبر پکتونخواہ اور کراچی میں بڑی سیاسی سرگرمیاں دیکھنے کو ملیں گی اور اسی ماہ کے آخر میں کراچی ہیدر آباد اور بدین میں بلدیاتی الیکشن کا دوسرا مرحلہ بھی شروع ہونے والا ہے اب یہ سارے الیکشن موجودہ الیکشن کمیشن کی نگرانی میں ہی ہوں گے سترہ جولائی کے بعد اگر پچیس ستمبر کے زمنی الیکشن کے نتائج بھی خان صاحب کے لیے مضبط آئے تو این ممکن ہے کہ وہ موجودہ الیکشن کمیشن کے تحت ہی عام انتخابات کے لیے بھی تیار ہو جائیں ویسے بھی پی ٹی آئی نے موجودہ کمیشن کے سربراہ راجہ سکندر سلطان کے خلاف سپریم جوڈیچرل کانسل میں جانے کا ارادہ ترک کر دیا ہے کیونکہ پچھلے دو ہفتوں سے وہ پیٹیشن جو واپس لی لی گئی تھی دوبارہ دائر نہیں کی گئی رہ گئی بات ممنوع فنڈنگ کیس اور توشہ خانہ ریفرنس کی تو ان میں ایک طویل قانونی جنگ شروع ہونے کا امکان ہے مزر عباس کا کہنا ہے کہ اس ملک میں نظریہ ضرورت کی ضرورت کبھی ختم نہیں ہوئی لہٰذا عمران پر ناہلی کی لٹکتی تلوار ہو یا نواز شریف کی وطن واپسی کی خبریں یہاں سب کچھ ہو سکتا ہے عمران نے خود اتخشے کا اظہار کیا ہے کہ اسے ناہل کروا کر میاں صاحب کی ناہلی سے جوڑ کر اس پر دونوں کی ناہلی کا سمجھوتا کرنے کی سازش ہو رہی ہے جس کے لیے وہ تیار نہیں یہ بار ٹھیک ہے کہ عمران کا جہاد کا بیانیاں موجودہ حکمرانوں کے خلاف اب احتجاج میں تبدیل ہو گیا ہے تاہم شہباز گل کے انٹرویو نے ساری صورتحال کو مزید خراب کر دیا ہے اس وقت اہم ترین سوال یہ ہے کہ نیوٹرل کیا سوچ رہے ہیں سیاستدانوں میں اتفاق کے رہے پیدا کروانے کی کوششیں تو جاری ہیں اور یہ بھی کہ الیکشن فری اینڈ فیر ہوں عمران اب الیکٹرونک مشینوں اور بیرون ملک پاکستانیوں کے ووٹ کے حق پر بھی بہت زیادہ زور نہیں دے رہے تو این ممکن ہے کہ وہ موجودہ الیکشن کمیشن کے تحت عام انتخابات میں بھی چلے جائیں پنجاب میں حکومت کی تبدیلی کے بعد وہ پرویز الہی اور مونس الہی سے متفق ہوتے نظر آ رہے ہیں عام انتخابات سے پہلے صوبے میں پوزیشن مستقام کرنی کی ضرورت ہے حکومتی اتحادیوں میں بظاہر اتحاد نظر آتا ہے عمران کے خلاب بڑے فیصلے کے سلسلے میں بھی عالی سطح پر مشاورت شروع کی گئی جس کے بارے میں امکان یہی ہے کہ اعلان ستمبر یا اکتوبر میں کر دیا جائے گا ایسے میں اگر کوئی نئی سوچ آتی ہے تو نئی حکمت اعملی بھی سامنے آئی گی اور نیا بیانیاں بھی لیکن ایک بات تہہ ہے کہ اب نئے الیکشن اگلے سال اگست میں ہی ہوں گی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا